آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسرائیل کی اصل ہسٹری کیا ہے جو ہمیشہ مسلمانوں پر ظلم و سیتم ڈھاتا رہتا ہے بن اسرائیل کے اگر حقیقت بات آئیں تو انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے جن میں خود ان کے قبیلے کے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یہیہ علیہ السلام بشامل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل ہے اور چھوٹے کا نام حضرت اسحاق ہے آج جو خانہ کعبہ آپ دیکھتے ہیں وہ آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا تھا روایت سے یہ بھی پتا چلتا ہے اسی جگہ پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقہ بیت المقدس میں بھی عبادتگاہ بنائی ہوئی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اسی جگہ پر عبادت کیا کرتے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام یعقوب علیہ السلام ہے اور اسی یعقوب کا لقب اسرائیل ہے جس کا معنی اللہ کا بندہ ہوتا ہے یعقوب یعنی اسرائیل کے قبیلے کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت یعقوب یعنی اسرائیل کو بھی اللہ نے بہت سے اولادے دی ہیں جن میں سے ایک کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو آگے چل کر نبی ہوئے اور پھر بعد میں مصر کے بادشاہ بھی چنے گئے انہی کے اولاد میں آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ان کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام سہرہ سینہ کے علاقہ میں پیدا ہوئے جو بعد میں فلسطین چلے گئے حضرت دعوت علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بار حضرت دعوت علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو حکل جالوت کو اللہ کے نصرت اور مدد سے سری پتھر اور غلیل کے مدد سے مار گرایا تھا تو فلسطین کے بادشاہ سول نے وعدہ کے مطابق اپنے بیٹی کے شادی ان سے کرا دی سول بادشاہ کے مر جانے کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان فلسطین کے بادشاہ بنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا جن اور ہر قسم کے جانور یہاں تک کہ جن جنات اور ہوا تک کو ان کے کنٹرول میں دے دیا تھا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف فلسطین کی حکومت نہیں دی بلکہ بہت سے ایسی چیزوں پر کنٹرول دیا تھا جو عام مسلمانوں کے بس کی بات نہیں انہی طاقت کے بلبوتے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد الاقصہ کی تعمیر کرائی پانسو چھاسی قبل مسیح میں ریاست فلسطین دو حصوں میں تقسیب ہو گئی فلسطین کے ساؤت کے علاقے پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے حضرت سلیمان کے بنائے گئے حیقل سلیمانی کو توڑ دیا اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا اس واقعہ کے ٹھیک سو سال بعد بنی اسرائیل پھر سے فلسطین کے علاقے پر واپس آنا شروع ہو گئے انہوں نے پھر سے اپنی عبادتگاہ تعمیر کی مگر اس جگہ پر نہیں جہاں پر حیقل سلیمانی تھا تین سو تیس قبل مسیح میں الیکزینڈر دا گریٹ یعنی سکندر اعظم نے اس پورے علاقے کو فتح کر کے اسے یونان سلطرت میں شامل کر لیا اور یہودیوں کو بے دردی سے قتل کر کے اسے یہاں سے نکال دیا ایک سو اٹھارہ سے ایک سو اٹھیس کے بیچ میں روم کے بادشاہ حیدر یان نے یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی لیکن یہودیوں کے بغاوت کرنے کے بعد بیت المقدس کو پوری طرح تباہ کر دیا پھر یہودیوں کو غلاموں کے طرح بیچ کر شہر سے بہر نکال دیا اور ان کا واپس بیت المقدس یعنی یروشلم میں آنا ممنوع قرار دیا چھے سو چوبیس عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت بھی رہی ہے انہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں عبادت کی کھولی چھوڑ دے رکھی تھی مگر انہوں نے بیت المقدس میں عبادت نہیں کی بلکہ عرب عیسائیوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا پھر چھے سو چھتیس عیسوی میں اس علاقے پر بازن تینی حکومت نے قبضہ کر لیا اسی زمانے میں عرب میں حضرت عمر کی بھی خلافت شروع ہو گئی تھی بازن تینی حکومت کے مذہبی پیشوہ نے بغیر جنگ کے یہ پورا علاقہ حضرت عمر کے حوالے کر دیا حضرت عمر نے مسجد الاخصہ کی تعمیر چھے سو انچالیس عیسوی میں اسی جگہ پر شروع کروائی جہاں پر حضرت سلیمان نے حیقل سلیمانی کو تعمیر کیا تھا جس کو یہودی توڑ کر پھر سے حیقل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں بس اسی زمین کے لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے مسلمانوں کے لیے یہ زمین پہلا قبلہ اول ہے اسی طرف گھوم کر لوگ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے اس کے علاوہ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے لیے اسی جگہ سے یعنی مسجد الاخصہ سے روانہ ہوئے تھے اسی مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو اپنے پیچھے نماز پڑھایا تھا رہی بات یہودیوں کی تو یہودی اس پورے زمین کو اپنا خاندانی زمین مانتے ہیں کیونکہ حضرت اسحاق یہیں پیدا ہوئے حضرت یوسف یہیں پلہ بڑے حضرت دعوت آسراد سلیمان اسی جگہ پر حکومت کی پھر یہودی جس کو نبی مانتے ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہیں پر تبلیغ کا کام کیا اس کے علاوہ یہودی کا ماننا ہے کہ ان کے آخری مسیحہ یعنی مسیح الدجال اسی جگہ پر ظاہر ہوگا اور یہودیوں کو پوری دنیا میں سپر پاور بنا دے گا خیر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم ایک ویڈیو میں کور نہیں کر سکتے اس طرح کے اور بھی نولیجبل اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمیں لائک فالو اور سبسکرائب ضرور کریں ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ